زندگانی جبکہ کوئی اسے جبر مسلسل سے تعبیر کرتا ہے لیکن سب سے کتا نظر حقیقت پسندانہ تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ زندگی ایک جہدے مسلسل اور صحیح پہم کا نام بھی ہے ہزارہ نشیب و فراس پر مشتمل زندگی کی کٹھن راہوں پر چلتے ہوئے صرف وہی لوگ منزل سے بامراد ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے زورے بازو سے ہر دشواری کو آسانی میں بدل دیا جنہوں نے اپنے عظم و استقلال میں لکسش کی ملاوٹ نہ ہونے دی اور یہ سچ ہے کہ میدان زندگی میں نہیں بیٹھنے سے کام گر پاؤں ٹوٹ جائیں یہاں سر کے بل چلو عملی دنیا میں قدم رکھنے کی ایک اسم آزم ہے لیکن اس کا نام محنت ہے محنت ہی دراصل وہ اسم آزم ہے جو انسان کی زندگی میں ہر مشکل کا حل پیش کر دیتی ہے نبی اکرم کا ارشاد ہے محنتکار اللہ تعالی کا دوست ہے یعنی اللہ تعالی اس شخص کو پسند کرتا ہے جو اپنی روزی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اسے کچھ عطا فرمائیں حضور نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے بیچ کر ایک کلہاری اور رسی لے آؤ رسی اور کلہاری لے کر جب وہ شخص واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اس رسی میں باندھو اور بازار میں بیچ دو پھر کچھ دنوں بعد میرے پاس آنا کچھ دنوں بعد وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا بھیق مانگنے کے بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے سچ ہے محنت میں عظمت اور برکت ہے مشکت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی اسلام سے پہلے سردار حاکم اور بڑے لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو آر سمجھتے تھے وہ بس حکم چلانا جانتے تھے لیکن حضور نے اس کبھی عادت کو ختم کیا اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے آلہ نمونہ پیش کیا ظاہر ہے حضور کا مرتبہ خدا کے بعد سب سے بڑھ کر ہے جب حضور نے کام اور محنت کرنے کو آر نہ سمجھا تو ہم ایسا کیوں سمجھیں تاریخی اسلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے کام خود کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام کپڑے سیتے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باری کرتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام شویب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کاشتکاری کرتے تھے نہل اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر جڑے ہیں آن حضرت کی عملی زندگی ہمارے لئے مشعل راہ ہے وہ محنت کا عظیم پیکر تھے آپ تبلیغ اسلام اور انسانی فلاہ و بہبوت کے دوسرے پاکیزہ مقاصد کے لئے شب و روز محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود انجام دیتے تھے مثال کے طور پر کپڑوں کو پیوند اور اپنے جوتے خود مرمت فرماتے تھے مسجد نبی کی تعمیر میں آپ نے صحابہ کرام کا ہاتھ بٹایا اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی خدائی کے کام میں بھی آپ صحابہ کے ساتھ برابر کے شریک تھے ہمارے اسلاف بھی اپنی زندگیوں میں اپنے کام خود انجام دیتے تھے دب دبا رکھنے کے باوجود اپنے فرائض کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہ کرتے تھے کسی موتاج کا حال معلوم کرنا ہوتا تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر پہنچاتے باہر سے کوئی کافلہ اگر مدینہ میں ٹھہرتا تو اس کی حفاظت کے لئے خود پہرا دیتے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطالق یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات وہ کچھ سرکاری کاغذات دیکھ رہے تھے کہ کام کرتے کرتے چراغ کا تیل ختم ہو گیا اتفاق سے ان کے پاس ایک مہمان بیٹھے تھے آپ تیل لانے کے لئے اپنی جگہ سے اٹھے تو مہمان نے کہا امیر المومنین آپ تشریف رکھیں میں چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں آپ نے جواب دیا اس کے لئے میں مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا مہمان نے کہا اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تو کسی غلام یا کنیز کو حکم دے کہ چراغ میں تیل ڈال دے امیر المومنین نے فرمایا کنیزیں اور غلام دن بھر کے تھکے ہوئے سو گئے ہیں میں اپنے ذاتی کام کے لئے ان کی نیت خراب نہیں کرنا چاہتا مہمان یہ بات سن کر خاموش ہو گیا امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے اور چراغ میں تیل ڈال لائے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے مہمان سے کہا کہ میں اٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور آ کر بیٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں اپنا کام کرنے میں میری عزت میں کوئی فرق نہیں آیا مانگے کی روشنی سے نہ پاؤ گے راستہ اس تیرگی میں لے کے خود اپنے قبل چلو دنیا میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں سخت محنت اور زبردست جد و جہد کی ان عظیم انسانوں نے بے شمار سختیاں برداشت کی اور پھر کہیں جا کر اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت کے پرچم کو چھو سکیں امریکہ کا پہلا صدر ابراہم ہنکن راتوں کو لکھنیاں چلا کر اس کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا خالق پاکستان قائد عظم کی زندگی کو دیکھ لیں وہ رات کو بہت دیر تک پڑھتے رہتے تھے ایک رات جب ان کی بہن نے بہت رات گئے تک پڑھتے رہنے سے منع کیا تو آپ نے فورا جواب دیا کہ اگر میں محنت سے پڑھوں گا نہیں تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا تاریخی عالم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جو قوم جمعوت کا شکار ہوئی ان میں ارتکہ و نشنما کے جلسیم مر گئے اور وہ رفتہ رفتہ صفحہ ہستی سے نابود ہوتی گئیں خود مسلمان بھی جب تک محنت اور جد و جہد کی ڈگر پر چلتے رہے کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں وہ فاتح عالم بھی کہلائے دورت و عشرت بھی ان کی باد دی رہی لیکن جب انہوں نے اس چیار کو ترک کر دیا اور تساحل پسند ہو گئے زلط اور اسوائی ان کے نصیب میں آتی رہی ہے قوت بازو میں تیری راز سعادت تو ڈھونتا پھرتا ہے اسے بالے ہمانے امت مسلمہ اگر اپنا کھویا ہوا عروج دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ محنت اور جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے صرف یہی صورت ہے کہ مسلمان اپنی گمشدہ عظمت دوبارہ بحال کر سکتے ہیں محض دعاوں سے قوم کی تقدیر کسی صورت نہیں بدل سکتی بلکہ قدرت کا اصول یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جو لوگ محنت سے جی جوراتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود انجام دینا آر سمجھتے ہیں وہ کم ظرف ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا ارشاد باری تعالیٰ ہے انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے موسیقی